اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز ایڈائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی تلے میں ہوں کندہ تنویر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ شہواز قل سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ٹیلی فونے گردگو کرتے ہوئے کہا کہ شہواز قل صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ امران خان ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں کہ جنسی زیادتی ہوئی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف درخواست دیں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ پی ڈی آئی وانوں نے فیلم سے اسپیٹار یا ریڈ زون پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو قانونی کاروائی ہوئی وزیراعظم کے معاف نے خصوصی اطاعتارن نے پنزاب حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے نون لیگ کے کسی رکن کو گرفتار کیا تو آپ سب کو بھی گرفتار کیا جائے گا اسلام آباد میں میڈیا سے گفرگو کرتے ہوئے اطاعتارن نے کہا کہ کل بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ شہباز گل سے مراقعات کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں لارلو ہی سیاست ختم کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے مقدمے کا بدلہ ہم سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے پنزاب حکومت نے شہباز گل کا بدلہ لینے کے لیے ہم پر ایف آئی آر درج کرائی اگر نون لیگ کے کسی رکن کو گرفتار کیا گیا تو آپ سب کو بھی گرفتار کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر تشدد دلسما سے متعلق پولیس انکوائری شروع کر دی گئی ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی ہیئر کوارٹر اسلام آباد کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں تفتیشی ٹیم سمیت آلا پولیس حکام نے شکت کی اجلاس میں تفتیشی ٹیم کی جانب سے حکام کو عدادتی کاروائی پر بریفنگ دی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز گل کی خوراق سے متعلق بھی مکمل نگرانی کی جائے گی جبکہ دوسری جانب پولیس نے تشدد دلسما پر بیانات کلم بند کرنا بھی شروع کر دیئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی خزر کی گرفتاری کے لیے پولیس نے رہائشگاہ پر چھاپا مارا ذرائع کے مطابق ساہیوال سے لیگی رکن اسمبلی لاہور میں اپنی رہائشگاہ پر موجود نہ تھے دوسری جانب لیگی رہنما عطاولہ تارن نے خزر کی رہائشگاہ پر پولیس کے چھاپے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے پولیس گھر میں گھوسی اس کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ کوئی قانونی اجازت جھوٹے پرچے درز کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس کی فستائیت اور انتقام کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے وفاقی وزیر رائے ماہولیا شیری رحمان نے جام شوروں میں کلاوڈ برس کی ویڈیو جاری کر دی شیری رحمان کے جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو میں گھریں بادلوں سے بارش کو برستے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان کنزہ تنویر کو دیجئے اجازت انہانی کے بار